ہی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی ریزمی دینے والا ہوں جس ریزمی کو آپ کسی بھی کمپنی میں اپلائی کریں گے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ جو میں آپ کو ریزمی پروائیڈ کروں گا یہ ایٹی ایس فرنڈلی ہوگی جو آج کے لکے جتنی بھی موڈرن ویب سائٹس ہیں وہ ایک سوپٹر یوز کرتے ہیں جس کا مطلب آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک سپیسیفک سکل کو ہوتا ہے تو آج کل سبھی لوگ سبھی کمپنیز جو ایٹی ایس سوپٹر یوز کر رہے ہیں تو ان کے لئے جو ہمارے پاس جو ریزمی ہونی چاہیے جو آپ کو استعمال کرنے چاہیے وہ اپٹیمائز ایٹی ایٹی ایس فرنڈلی ریزمی ہونی چاہیے اب ایٹی ایس فرنڈلی کیا ہوتی ہے اپلیکن ٹریکنگ سسٹم جو ہوتا ہے او ایٹی ایس جو ہوتا ہے ایٹی ایس فرنڈلی زیادہ اچھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایٹی ایس سنٹ نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہے کہ ایٹی ایس فرنڈلی ریزمی اگر آپ پلائنگ پر انٹرنیشنل کمپنیز تو آپ ایسا کیجئے میں آپ کو ایک ریزمی پر پروائیٹ کروں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس ریزمی کو آپ نے ایڈیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے فون پر کیسے یوز کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل پر آپ نے اس کی کیسے سیٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اپنے کمپیوٹر پر اور لیپٹاپ پر کیسے سیٹنگ کرنی ہے پہلے میں آپ کو اس کا سیمپل دکھا دیتا ہوں میرے پاس یہ سیمپل ہے یہ میں نے ایک کلائنٹ کا میں نے بنایا تھا یہ ایک ریزمی ہے جو ایٹی ایس فرنڈلی ہے جس کا سکور ہنڈر بائ ہنڈر آیا تھا آپ اس کو جا کر کسی بھی سوفٹر سے چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو ویبسائیٹ کی لنک بھی بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے یہ میرا دوسرا کلائنٹ تھا مطلب مومبائی انڈیا سے محمد ندیم شیخ ان کا بھی سیم میں نے یہاں پر ریزمی کریئٹ کیا تھا مجھے یہ فارمیٹ بہت پسند ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہائیسٹ ایٹی 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 فرنڈلی فارمیٹ ہے مطلب بہت ہی کمال ہے نو نیڈ تو ایڈ پکچر آپ اگر لڑکی ہیں کیونکرو کے لئے اپلائی کر رہے ہیں بہت سٹیل آپ اس پر پکچر ایڈ نہ کریں اس کے بعد آپ کو میں یہ بتاؤں گا یہ میرے پاس فائل ہے آپ یہ ورڈ فائل کے اندر ہے آپ اس کو لیپٹاپ پر اوپن کریں اگر آپ کے پاس جو سوفیئر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے مائکرو سوفٹ کا مائکرو سوفٹ ورڈ میرے پاس ایپ انسٹال ہے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں آپ اس کو موبائل پر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بہت آسان کام ہے آپ نے اپنا نمبر چینج کرنا ہے آپ نے یہاں پر اپنا ای میل لکھنا ہے یا رکھئے گا ای میل جب آپ لکھیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنا ای میل جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے رکھیں ٹھیک ہے دیکھیں میرے نام شان اکبال ہے تو اس طرح سے کچھ بھی لکھ دیجئے وان ٹو فائب کچھ بھی جو آپ کا نام اویلیبل ہو ابت کوشش کیجئے فرس نیم اور لاسٹ نیم آپ کا وہاں پر ہونا چاہیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اپنا لینکڈین کی پروفائل لازمی ڈالنی ہے اگر نہیں ہے تو اس کو کریٹ کر لیجئے سٹی نیم بغیرہ اور آپ نے یہاں پر ڈسکرپشن ڈالنی ہے ڈسکرپشن آپ کو مشکل لگتی ہے آپ انٹرنیٹ سے کافی کر لیجئے بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لکھیں گے سمری سٹیٹمنٹ فور ریزمی اور کچھ بھی اپنے پوزیشن کے لحاظ سے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے دیکھیں میں اپنا نام یہ میں بھی اپنے پی سی پر ہوں لیپ ٹاپ پر ہوں کمپیوٹر پر ہوں تو میں اس کو شاہر نہیں گئے کچھ بھی چنج کر سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے جوب وغیرہ لکھنی ہے ٹائٹل وغیرہ اور اپنے ایک چیز یاد رکھئے گا کہ میں نے ایک چیز میں نے اس کے اندر ایڈ کی تھی میں آپ کو دکھا دوں یہ میں نے ہارڈ سکل اور سورٹ سکلز کا جو سیکشن ہے ایکسپیرینس کے اوپر میں نے ایک ایمٹی جگہ رکھی تھی مضب اس کو سپیس دیکھ کر میں نے اس کے اندر یہ خاص جگہ بنائی تھی آپ اسی طرح کیجئے گا کہ اپنی سمری کو چھوٹا سا رکھ کر باقی ہارڈ سکلز اور سورٹ سکلز کو ایک ساتھ رکھیے گا اب ہارڈ سکلز اور سورٹ سکلز کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر دیکھیں کسٹمر سرویس ایمیٹس ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ایک چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک سیکنڈ ون سیکنڈ یہ دیکھیں یہ کسٹمر سرویس ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہی جہے ٹکٹنگ ٹھیک ہے یہ ہارڈ سکلز میں آتا ہے مایکروسورٹ آفیس آپ یہاں پر دال سکتے ہیں مجھے کمپیوٹر کے بارے میں پتا ہے کچھ بھی کچھ بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا آجاتا ہے یہ سوٹ سکلز یہاں پر آپ دال سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کمیونکیشن یہ سوٹ سکلز میں آتا ہے ٹیم کلیبریشن پرابلم سالویگ اٹنشن تو ڈیٹیل لیڈرشپ اڈاپٹی بیلیٹی کلائنٹ انٹریکشن ڈاکومنٹیشن مینجمنٹ اورگنایزیشنل سکلز ان ٹیم کلائیزیشن آپ یہ ساری چیزیں آپ وہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں یہ تو آپ کا آگیا کس کے اوپر کہ آپ کا یہ آگیا اس کے اوپر پر رائے ٹھیک ہے اس کے بعد ون پیج کے لاب اگر آپ کی ریزمی ون پیج پر فٹ نہیں آ رہی آپ اس کو ٹو پیجز پر بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایٹیس فارمیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کسی قسم کے کوئی ٹینشن نہیں لینی دن اس کے بعد میں نے ایک ریزمی بنائی تھی ٹھیک ہے وہ میں نے ٹو پیجز پر بنائی تھی اب آپ دیکھیں ان کی بھی میں نے ہارٹسکل سارسکل سیم ڈالی تھی اس کے بعد میں نے یہاں پر ان کا ایکسپرینس ڈالے دو پھر میں نے ان کی ایڈیوکیشن ایریا اور لینگویجز آپ نیچے ڈال سکتے ہیں آپ کی مرجی جو چیزیں ایڈ کرنا چاہیں یہ ریزمی آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایٹیس فارمیٹ میں یہ بلکل فری ہے کوئی بھی چارجز نہیں ہوں گے کسی قسم کے آپ کو لنک پروائیڈ کروں گا ڈسکرپشن کے اندر اگر آپ میرا یہ ویڈیو انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں یا آپ کسی ہو پلیٹ فارم پر تو آپ میرا چینل ویزٹ کیجئے جاپس ایڈوائزر یوٹیوب پر میری یہ ویڈیو سرچ کیجئے ریزمی بائی جاپس ایڈوائزر اس کے بعد آپ یہاں پر آئیے اور آپ نے ویڈیو کلک کرنا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی لنک کو کلک کرنا ہے اور آپ اس کو ڈریکٹری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بالکل فری ہے اس کا جو فارمیٹ ہے وہ ورلڈ میں ہے اگر آپ میں سے کوئی لوگ اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں پی ڈی ایف میں اگر آپ موبائل پر ہیں اگر آپ پی سی پر ہیں لیپ ٹاپ پر سیم طریقہ ہے آپ کو میں ایک طریقہ بتا ہوں گا کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آگے لکھنا ہے کہ آپ نے ورلڈ ٹو پی ڈی ایف ٹھیک ہے آپ یہاں آجیں آپ یہ پہلی ویب سائٹ اوپن کیجئے اور یہاں پر آگے اپنے فائل کو سیلٹ کیجئے ٹھیک ہے میں سیلٹ کر لیتا ہوں یہ والی ڈیسٹاو پہ آ جاتا ہوں اور یہ ریزمی بھائی میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آگے اس کو میں کنورٹ کر دیتا ہوں بٹن دباتا ہوں موبائل پہ بھی ایسی کام کرے گا اور پی سی پہ بھی یہ اس ٹم فائل کنورٹ ہو جو کی ہے میں ڈانلوڈ کرتا ہوں پی ڈی ایف میں تو یہ میری فائل پی ڈی ایف بن چکے میں اس کو ڈیسٹاو پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں نے رکھ دیا اب میں اس کو بیسیکلی طور پہ یہ دیکھئے یہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی ٹھیک ہو گیا یہ میں نے وہ ابھی جو سیف کی ہے یہ پی ڈی ایف بن چکی ہے تو آپ یہ پی ڈی ایف بنا کر اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو سیف نہیں کیا تھا اس لیے اس کے پرشان اکبال لکھا اس پر نہیں لکھا ہوا تو آپ اس کو ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی کوئی کوئیسن ہے آپ کے مائن میں تو آپ مجھے بتائیے اگر آپ یہ ایسی ریزمی مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو میں اس کے پیسے لوں گا لیکن یہ ریزمی آپ کے لئے بالکل فری ہے اگر آپ مجھ سے کہیں گے میں آپ کو بنا کر دوں تو اس کے جو چارجز ہیں وہ فائیو ڈالر ہیں اور اگر آپ کور لیٹر بھی ساتھ کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بنا کر دے دوں گا اس کے فائیو ایس ڈی ایکسٹر ہوں گے تو ٹین ایو ایس ڈی بنیں گے ٹوٹل اگر آپ صرف ریزمی چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ریزمی بنوا سکتے ہیں اگر آپ ایمیلٹس میں اپلائے کر رہے ہیں تو یاد رکھے گا کور لیٹر اس کے لئے مست ہوتا ہے تو آپ وہ ضرور بنائیے گا اپنی طرف سے اگر نہ بنانا ہے مجھے کہیے میں اس کے فائیو ڈالر لے تو میں آپ کو بنا کر دے دوں گا سو اگر کوئی مائن میں آپ کے کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے بتائیے یہ ویڈیو تھی آج کی اس لیمیٹیشن تک ٹھیک ہے میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو ایک فری ریزمی دوں جس میں آپ easily آپ کو ڈالنوڈ کر کے یوز کر سکے دیکھیں ہر بندہ پیسے نہیں بھر سکتا تو میں نہیں چاہتا کہ میرا فالوور کوئی ویور کوئی پیسے پہ کرے سو ای وانت یو سکسید ان یور لائف انشاءاللہ ویشو اللہ بیسٹ مائی پیرز ویڈیو گائز ان کیپ سمائلنگ ان پلیز دونٹ فرگیت تو سبسکرائب خیالے کے ویشو اللہ بیسٹ ان کیا سٹے بلیسٹ